ایک دکھا سمچہ جدا ریاستی کے سلال گاؤں کے پکڑنگا سے نکل کے آ رہا ہے آپ کو بتائیں کہ تین ویکتی ایک بلہروں میں سوار تھے اور رات کے ڈائی بزے کے قریب ایک بلہروں کا حاصل ہو جاتا ہے اور پکڑنگا کے چھتر میں وہ کیہری کھائی میں کی جاتی ہے اور اس کی بند کسی کو بھی نہیں ملتی ہے جس کو لے کر صوبہ جائے جانکاری ملتی ہے اس کے مطابق امبولنس 108 پر کال کی جاتی ہے اور امبولنس موکے پر وہاں پر جاتی ہے اور ان دونوں ویکتیوں کو لے کر آتی ہے اگر بات بتائیں یہ جو تین ویکتی اس بلہروں میں سوار تھے اور یہ ارکسن کمپنی ٹیلیکوم میں کام کرتے تھے اور یہ مہور گئے تھے کام کے لیے یہ باپسی ساڑھے گیارہ وزے رات کے قریب کرتے ہیں اور ریاستی کی اور آتے ہیں قریب ڈائی وزے کے قریب یہ سلال چھتر کے پکڑنگا میں پہنچتے ہیں اور اچانک ان کی گاڑی کا سنتولن بگڑتا ہے اور یہ کھائی میں گر جاتے ہیں اس کی بند کسی کو بھی نہیں ملتی ہے جس کو لے کر یہ تین ویکتی سوار تھے جس کا نام بتا دیں ویشف رہنا جو بھدروہ کا رہنے والا ہے امیر خان دیرہ بابا کا رہنے والا ہے اور کیول سنگھ بھی یہ دیرہ بابا کے رہنے والے بتا جا رہے ہیں جس کو لے کر رات کے سمیں کیا ان کے ساتھ ہوا کوئی جانکاری نہیں ہے لیکن آپ کو بتائیں کی رات کے ڈائی وزے کا یہ حاصہ ہوا ہے اور صوبے اس کی جانکاری ملتی ہے اور امیر خان اس بلہروں جو بلہروں کا آرتی وہ اس کے چالک تھے اور یہ اس خائی سے کیسے کیسے وہاں پر چڑھائی کر یہ کہیں نہ کہیں جو ہے سڑک تک پہنچ جاتے ہیں صوبے جب کوئی باہن والا اس کو دیکھتا ہے تو یہ جانکاری اسے لینے کے بعد وہاں پر ایک سو آٹھ نمبر جو ایمبولنس کا ہے وہاں پر کارل کر دی جاتی ہے اور ایمبولنس ریاسی سے ایک سو آٹھ نمبر والی جو ایمبولنس ہے یہاں سے موقع پر وہاں پر صوبے پہنچتی ہے اور پہلے امیر خان جو چالک تھا اس کو پہنچایا جاتا ہے اس کے بعد بیشف رہنا ہے وہ کافی دور خائی میں گرے تھے اور لوگوں کی س ہے ان کو فیلحال جلہ اسپتال ریاسی میں لایا گیا ہے پراتھین اکچار کے لیے کافی کنڈیشن ان کی خراب ہو چکی ہے اور ان کو جلد جمعوں میں ریفر کر دیا جائے گا لیکن پراتھین اکچار کے لیے جلہ اسپتال میں لا دیا گیا ہے اور یہ جانکاری جو ہے جلہ ریاسی کے سلال گاؤں چھتر جو پکڑ ہاں گیا ہے وہاں سے آ رہی ہے لیکن ایک جو بتائیں کی ڈائی بزے کے رات کا حاصل ہوا ہے کیا ان کے ساتھ ہوا ہوگا کیا حالت رہی ہوگی یہی جانتے ہیں ل لیکن کسی کو یہ جانکاری نہیں تھی صرف اتنا پتا تھا کہ یہ مہور سے ساڑھے گیارہ بزے کے قریب ریاسی کی اور آ رہے تھے لیکن سلال چھتر کے ڈائی بزے کے قریب یہ پہنچتے ہیں اور اچانک ان کی گاڑی کا سنتولن بگڑتا ہے اور یہ ان کی گاڑی بکڑ ننگا کے چھتر سے کھائی میں گر جاتی ہے اور اس کو لے کر کسی کو جانکاری نہیں ہوتی ہے اور امیر خان جو چالک تھا وہ کہیں نہ کہیں تھوڑا سا پریاس کرتا ہے اور وہ سڑک تک پہنچتا ہے اور صوبے باہن والا ایک چالک ہے اس کے دوارہ وہ دیکھا جاتا ہے اور اس کے مہادیم سے وہ جانکاری لی جاتی ہے اور وہ پولیس ٹیشن جو تیبورم ہے وہاں پر جانکاری دی جاتی ہے اور ایک سو آٹھ نمبر ایمبولنس پر کال کر دی جاتی ہے اس کے مہادیم سے دو جو ویکتی ہیں ویشف رہنا اور امیر خان کو جلہ آسپتار ریاسی میں لائے گیا ہے پراتھی موچار کے لیے اور جو کیول سنگھ ہے فیلحال وہ مریتک بتایا جا رہے ہیں اور ان کا شب جو ہے جلہ آسپتار ریاسی میں لائے جا رہا ہے ایک دوکر سمجھا جلہ ریاسی کے سلال پکڑنگا چھتر سے نکل کے آ رہا ہے فیلحال اس کوری میں اتنا ہی ہمیں دیجی انمبتی دنیا بات موسیقی